میرے نبی بھی بارہ ربیل اول کو تشریف لے جا رہے ہیں انتیس سفر مہینہ تیس کا نہیں تھا انتیس کا کام آپ کو اثر کے بعد سر میں درد ہوا جنازے سے واپس ہوا حضرت عائشہ کے گھر پہنچتے پہنچتے بخار ہوا اور پھر آپ بارہ تاریخ کو اس سارے دورانیے میں بخار سردرد بخار سردرد بخار سردرد نمازیں پڑھا رہے ہیں تشریف لے رہے ہیں جانے میں پانچ دن باقی ہیں سارا مجمع غور سے یہ میری بات سنیں جانے میں پانچ دن باقی ہیں آپ نے فرمایا مجھے سات کونوں کے پانی سے غسل دیا جائے کونوں سے پانی لیا گیا امہ عائشہ کے گھر میں ٹپ نہیں تھا ٹپ تو حضرت حفظہ کے گھر سے ٹپ منگوایا گیا آپ اس میں تشریف فرما ہوئے آپ اب ایک ایک کر کے ساتھ مشکیزوں کا پانی ڈالا گیا بخار میں کمی آئی آپ نے سپٹی باندھی کس کے سردرد کی وجہ سے علی عباس رضی اللہ عنہ کے گندے پر ہاتھ رکھا اور پاؤں پوری طرح جم نہیں رہے تھے زوف کی وجہ سے آپ ممبر پہ تشریف لائے اب سننا اپنے نبی کی بات لوگو ایک زمانہ گزار کے جا رہا ہوں میں نے کسی کا حق مارا ہو مجھ سے اب لے لو کسی کو تھپڑ مارا ہو بدلہ لے لو کسی کو چھڑی ماری ہو بدلہ لے لو قیامت کے دن میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرنا یہ وہ ہستی ہیں جن کی توفیل جنت ملے گی جہنم سے نجات ملے گی جن کی توفیل حساب کتاب شروع ہوگا جن کی توفیل قوموں کی قومیں جنت میں جانے والی ہیں فرما رہے ہیں مجھ سے یہاں بدلہ لے لو میں حاضر ہوں بدلہ لے لو میں حاضر ہوں کوئی حق مارا ہو حق لے لو میرے بھائیو میرا دیس میرا دیس اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے اسی دیس میں پروان چڑھ کے اس عمر تک پہنچے ہیں ظلم و ستم سے بھرا دیس ہے میرے دیس کا مالدار ہی ظالم نہیں طاقتور ہی ظالم نہیں میرے دیس کا غریب بھی ظالم ہے ریڑی والا بھی ظالم ہے اور قائنات کی سب سے عظیم ہستی فرما رہے ہیں میں نے کسی کا حق مارا ہو تو لے لو یہاں لے لو سب رونے لگے کوئی نہیں بولا آپ اترے زہر کی نماز پڑھائی اس کے بعد دوبارہ ممبر پر تشریف لائے اور پھر فرمایا کہ میں نے کسی کا حق مارا ہو میں نے کسی کا حق دینا ہو بولو تو پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے گے یا رسول اللہ آپ نے میرے تین روپے دینے تین درہم تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے دینے ہوں گے پر مجھے ذرا یاد دلا دو تو وہ کہنے لگے آپ کے پاس ایک فقیر آیا تھا تو اس نے آپ سے مانگا آپ کے پاس تھا نہیں تو آپ نے مجھے فرمایا تو دے دے تو میں بعد میں ادا کر دوں گا یا رسول اللہ وہ تین درم آپ نے دینے ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں مجھے یاد آ گیا میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا چراغ جلانے جس رات کی صبح آپ دنیا سے گئے ہیں اس رات میرے نبی کے گھر میں تیل نہیں تھا ایک چھٹان حضرت امہ عائشہ پڑوسن سے تیل ادھار منگ کر لائیں اور اس سے چراغ جلائیا تو آپ نے فضل بن عباس سے فرمایا کہ فضل میرے بھائی یہ میرا کرزہ تیرے ذمہ ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ذمہ ہے پھر آپ تشریف لے گئے نمازوں کے لئے آتے رہے جمعہ رات عشاء کی نماز کے لئے یہاں تک آئے سرانے سے غش کھا کے سرانے پر گر گئے پھر اٹھ کے پوچھا عشاء ہو گئی کہا جی انتظار ہو رہا ہے پھر آپ اٹھنے لگے پھر چکر آیا پھر سرانے پر سر رکھ دیا پھر تھوڑ دیر کے بعد کہ فاقہ ہوا کیا نماز ہو گئی کہ یا رسول اللہ انتظار پھر آپ اٹھے پھر پھوچھا نماز ہو گئی کہ یا رسول اللہ انتظار ہو رہا ہے تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیو صل ابو بکر سے کہو نہ میری جگہ نماز پڑھائے ابو بکر پیشے کھڑے تھے عمر پہلی سب میں تھے صحابہ نے عمر کو آگے کر دیا کہ نماز ہی پڑھانی ہے جب انہوں نے اللہ اکبر کہو اور اللہ کے نبی نے سنا تو آپ نے کمرے کے اندر سے اعلان فرمایا عمر کو پیشے کرو ابو بکر کو آگے کرو میرے رب کا فرمان ہے میرے مسلح پر ابو بکر کے سوار کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا نماز کو رکا گیا ابو بکر کو آگے کیا گیا اور آپ نے عشاء جمعرات کی پانچ نمازیں ہفتہ اتوار جمعہ ہفتہ اتوار پانچ نمازیں یہ سو اپیر کی سولہ ہفتے کو ہفتے کے دن ظہر کی نماز پر ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں میرے نبی وہاں سے آتے ہیں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آسرے کے ساتھ ابو بکر کی نظر پڑتی تو ایسے پیچھے اٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب شاید میرے نبی نماز سلح پر کھڑے ہوگی تو ایسے سے ہوتے ہیں تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا کھڑے رہو کھڑے رہو وہ پھر ایسے آگے ہو جاتے ہیں تو میرے نبی الٹے ہاتھ آ کر اب ابو بکر کے پاس نیچے بیٹھ کر زہر کی نماز ادا فرماتے ہیں اور پھر کمرے میں تشریف لے جاتے ہیں یہ آپ کی آخری آمد تھی امت کے پاس پھر اس کے بعد آپ باہر نہیں تشریف لائے پیر کا دین آ گیا فجر کی نماز صحابہ پڑھ رہے اب نے اسے ذرا سا دروازہ کھولا اور اپنی امت کو یوں دیکھا تو حضرت انس فرماتے ہیں عشق و محبت میں ہمیں یاد نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم سب نے نماز میں اللہ کے نبی کو دیکھنا شروع کر دیا سکتا ہمیں یاد نہیں رہا چونکہ ادھر دروازہ تھا تو سب نے ایسے یوں دیکھنا شروع کر دیا تو آپ نے دروازہ بند فرما دیا اندھر تشریف لے گئے اشراق کا وقت ہوا تو آج بارہ ربیو لعول ہے آج بارہ ربیو لعول ہے بارہ ربیو لعول ہے سجنو کوئی نہ بیکھے دھے پم دے نکنگرے خان دے اچھیاں باہیں تے لمیاں ڈھائیں تے ہودے وین کسے دے نہ دے یہ میری زبان کے شہری ہے تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے بہت بڑی کیا خاجہ غلام فریض صاحب نے تو آپ نے تمام ازواج کو بلائیا تمام بیگمات کو بلوایا سب کو ملے باتکشنی کی ملاقات کی رخصت فرمائی پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو بلوایا ان کو پاس پٹھایا ان کے کان میں کہا بیٹی آج میں جا رہا تھا تو وہ رونے لگیں تو وہ آپ نے فرمایا کان کری پھر کرو دیں سب سے پہلے تو میرے پاس پہنچے گی چھے ماہ کے بعد بیٹی بھی اپنے باپ کے پاس پہنچ گی صرف چوبیس سال کی عمر چوبیس سال کی عمر اس کے بعد علی کو بولایا دامار ان کا سر اپنی گود میں رکھے اور ان کے سر پر کمر پیسے ہاتھ پھیر رہے ہاتھ پھیر رہے ہاتھ پھیر رہے دعا دے رہے دعا دے رہے رخصت فرمایا پھر سب سے آخر میں حسن حسین کو بولایا اور جوئی گلے سے لگایا ساتھی آنسو شروع ہو گیا ساتھی رونا شروع ہو گیا مجھے لگتا ہے میں نے کہیں بڑا تو نہیں لگتا ہے آگے دیکھ لیا ہوگا کہ ایک نواسہ زہر میں تڑپ رہا ہے اور ایک کا سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہا ہے اس منظر نے رولا دیا اس منظر نے رولا دیا لیکن کچھ نہیں بولے چھپ کر کر رخصت فرما دیا تھوڑی دیر گزری تو جبریل آگیا اندر آکے کھڑے ہو آپ نے فرمایا کیا بات عرض کی ملک الموت دروازے پہ کھڑا ہے اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے ہاں جہاں موت پوچھ کے جائے وہ کیا دربار ہے آپ نے فرمایا آ جائے تو ملک الموت اندر آئے اور آکر عرض کی السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر کہنے لگے میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں پھر کہنے لگے یا رسول اللہ آج تک ایک معاملہ نہیں ہوا پہلی دفعہ ہوا ہے اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا بین پوچھے نہ جانا اجازت ملے تو اندر جانا بین پوچھے نہیں جانا یہاں موت بھی بعد اب پھڑی ہوئے ہیں ہوں کے نہ ہوں میں سکندر کو پٹک دیا چنگیز کو پٹک دیا تیمور کو پٹک دیا محمود کو پٹک دیا دنیا میں چار بڑے فاتح گزرے ہیں دو مسلمان دو کافر تیمور محمود مسلم چنگیز سنگندر غیر مسلم پٹک کے رکھ دیا یہاں ملک الموت کھڑا ہوا ہے اندر آجاؤ آجاؤں سلام کیا پھر اگلی بات کیا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ اگر میرے حبید آنا چاہیں تو لے آنا اور اگر رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جانا سبحان اللہ آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو پھر میری جان نکالو گئی یا جین نکالو گئی نکالو گئی تو آپ نے جبریل سے فرمایا اشاروں میں کیا کہتے ہو جاؤں یا رجاؤں تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کشو واہ یا رسول اللہ آئے آپ نے کہا جبریل واپس جاؤں اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں میں پھر جوال دیتا یہ سوال نہ اٹھتا تو شاید آج ہم بھی بندر خنزیر بنے ہوتے پر اس کملی والے کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے حسن حسین کیلئے تو ہاتھ اٹھائے نہیں انہیں تو تقدیر کے حوالے کر لے جب ہماری باری آئی تو پکار اٹھے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا ہو جبریل واپس گئے پیغام لائے کہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں اے میرے معبوب ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے مجھے اس کی عزت کی قسم جس نے ہمیں جمع کیا اور سن رہا ہے میرے نبی کی یہ دعا نہ ہوتی تو جو کچھ امت میں ہو رہا ہے کوئی بندر بنتا کوئی کھنزیر بنتا کوئی کھتا بنتا کسی پر پتھر برستے کو زمین میں دھسایا جاتا میرے حبیب کے آنسو میرے نبی کی دعائیں ہیں جو نے اللہ کے آئے عذاب الٹا دیئے الٹا دیئے ہٹا دیئے ہائے بھائیو میرے نبی سے تو پوشا گیا کہ جب آپ نے ملک الموت کو اجازت دے دی تو آخری دو لفظ یہ سارا مجمع لے کے چلا جائے میرے نبی کی وسیعت کے آخری دو لفظ صرف دو صرف دو نصیحتیں صرف دو نصیحتیں صرف دو نصیحتیں جس میں اپنی تئیس برس کی محنت کو نچوڑ کے ڈال دیا تئیس برس کے دکھ درد نے نچوڑ کے ڈال دیئے کہا اسلام وما ملکت ایمانکم میرے امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا کراچی میں کتنے فیصد نماز ہی سندھ میں کتنے فیصد نماز ہی پنجاب میں سرحد میں بلوچستان میں کتنے فیصد نماز ہی اسلام میرے امت نماز نہ چھوڑنا اگلی بات اس سے بھی اوکھی فرمائی وما ملکت ایمانکم میرے امت کے غریبوں پہ رحم کرنا میرے امت کے نوکر ملازم غلام پسوہ بے بس مستین طبقہ ان پہ رحم کرنا جابر نہ بننا فرعون نہ بننا یہ جملے عبدالرارت وما ملکت ایمانکم حقوق اللہ نماز حقوق العباد غریبوں پہ رحم السلام وما ملکت ایمانکم کہتے 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 پھر آخری الفاظ تھے السلام 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 نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا ان کے سینے پر سر رکھے کسی نبی نے جان دی ہو میرے نبی امام عائشہ بیٹھی ہوئی تھی بیٹھی ہوئی تھی میرے نبی کا سر یہاں تھا ذرا سا یوں کر گئی اور یہاں سر لگا ہوا تھا سحری و نحری یہاں یہاں سر تھا اور آپ کے آخری الفاظ تھے اللہم رفیق العلاء اللہ مجھے اپنے پاس بلائے لے اور آپ کی آنکھیں پھر گئیں ہم عائشہ رضی اللہ کی چیخ نکلی باہر آواز گئی عزواج متحرات اور روتی ہوئی اندر آئیں اب اگر شدیک کو پتا چلا وہ بھاگے ہوئے آئے چادر ہٹائی ماتھا چوماں آنسوں کے قطرے ماتھے پر گرے کوا خلیلہ و نبیہ و اصفیہ ہائے میرا نبی میرا خلیل میرا جگر آج مجھ سے جدا ہو گئے لیکن آج کے بعد اللہ آپ پہ کوئی دوسری موت نہیں لائے گا اب آپ کبھی کوئی دکھ نہ دیکھیں گے مسجد میں تشریف لے گئے مجمع بھرا ہوا کوئی رو رہا کوئی چیخ رہا کوئی خاموش دم بخود عمر رضی اللہ عنہ تلوار لہرا رہا ہے کوئی نہ بولے اللہ کے نبی فوت ہو گئے جو بولے گا میں اس کا سر اڑا دوں جو بولے گا میں اس کا سر اڑا دوں وہ بکر تشریف لائے ممبر پر چڑھے کہا عمر بیٹھ جاؤ تو نہیں بیٹھتا نہیں بیٹھتا تو اوکر رضی اللہ عنہ نے کہا ایہا ناس من کانا یعبد محمد فین محمد قد مات ومن کانا یعبد اللہ فین اللہ حیل لا یموت لوگوں جو اللہ جو محمد مصطفیٰ کی پوجہ کرنے والے تھے آج ان کو اللہ نے موت دے دی اور جو اللہ کے پجارین ان کا اللہ زندہ ہے موت سے پاک ہے اور پھر یہ آیت پڑی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ طَبِحَ بُسُلُ فَإِمَّا تَعُقُتِلًا قَلَقْتُمْ عَلَىٰ اَقَابِقُمْ وَدُوسری عجیے پڑی اِنَّكَ مَيَّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ سب نے مرنا ہے میرے حبیب آپ کو بھی آپ کو بھی موت کو گلے لگانا ہے عمر فرمان لے کہ میرے ٹانگوں سے جان نکل گئی اور میں سیدھا یوں نیچے گرا اور مجھے یقین آگیا کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے اور مجھے لگا جیسا یہ قرآن کی آیات آج اُتری ہیں ابھی اُتری ہیں ابھی اُتری ہیں حضرت انس نے کچھ عرصہ پہلے یا رسول اللہ آپ کو صحابہ تشریف لے تو آپ نے فرمایا میرا تم سب کو سلام دو جو میرے بعد میری امت ہے ان کو بھی میرا سلام کہنا ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہنا یہ ایسا سلام کوئی امت کو دے کر نہیں گیا حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا کہ میرے اہل البیت آپ کو کفن کون دے گا کہ میرے اہل البیت آپ کو قبر میں کون اتارے گا کہ میرے اہل البیت آپ کا جنازہ کون پڑھے گا تو آپ کی آنکھوں میں آسو آ جائے آپ نے فرمایا جب مجھے غسل دے دو کفن پہنا دو تو سب باہر چلے جانا سب سے پیر ہے میرا اللہ اپنی رحمت ہے مجھ پر ناظر فرمائے گا اس کے بعد جبر و میکائل آ کر میرے لئے دعا کریں گے پھر ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے وہ میرے لئے دعا کریں گے ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا کہ امام اور مقدی اور پھر اس کے بعد میرے اہل البیت کے مرد آئیں گے اور وہ میرے لئے کھڑے ہو کر دعا کریں گے پھر وہ چلے جائیں گے ان کی عورتیں آئیں گے پھر وہ چلے جائیں گے ان کے بچے آئیں گے پھر وہ چلے جائیں گے ان کے غلام آئیں گے اس کے بعد مہاجرین آئیں گے وہ میرے لئے دعا کریں گے پھر وہ چلے جائیں گے ان کی عورتیں آئیں گے پھر اس کے بعد ان کے بچے آئیں گے اس کے بعد ان کے غلام آئیں گے پھر انسار آئیں گے وہ میرے لئے دعا کریں گے پھر ان کے بعد ان کی عورتیں آئیں گے پھر ان کے بچے آئیں گے پھر ان کے غلام آئیں گے پھر مجھے میرے اللہ کے سپرد کر لینا تو آپ کی چارپائی مبارک کے ساتھ لوگ کتھار بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور ہر ایک انفرادی طور پر آپ کے لئے دعا کرتا دعا کرتا دعا کرتا لہٰذا یہ پیر کا دن منگل کا دن سارا گزر گیا اور بدھ کی رات کو آپ اللہ کے سفرد کیے گئے تو جب آپ کو قبر میں اتارا حضرت علی نے شکران آپ کے غلام نے تو فضل بن عباس نے تو جب باہر نکلے تو مغیرہ بن شعبہ قبر پر کھڑے تھے انہیں نے اپنی انگوٹھی اتار کے قبر میں پھینک حضرت علی سے کہنے لگے ایلی میری انگوٹھی گر گئی ہے نکال لو انگوٹھی نکالے انہیں نے کہا ہاں ابھی تو قبر بن نہیں تھی نکال لو انگوٹھی تو خود گرائی تھی نیچے گئے اور جا کر اللہ کے نبی کی جسم سے لپٹ گئے اور آپ کے گوستے لینے لگے اور تھوڑے مار کے رونے لگے وہ انگوٹھی بہانہ بنایا تھا آپ سے لپٹ کے چومنا چاہتے تھے رونا چاہتے تھے آپ کے ماتھے کا بوستہ لیا آپ کو لپٹ کے روئے پھر لوگوں نے اوپر سے کہا نکلو 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 تو آخری بندہ جن کا بدن میرے نبی کے پاک بدن سے جا کر لگا وہ مغیرہ بن شعبہ ہیں پھر نکالا گیا پھر آپ کی لہت تیار کی گئی تھی وہ مٹی ڈالی گئی جب باہر نکلے تو حضرت انس فرماتے ہیں جناب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کھڑی تھی کس جگر سے تم نے دو جہان کے رسول کو مٹی میں چھپایا کس جگر کے ساتھ تم نے ان کے اوپر مٹی ڈالی ہاں یہی اللہ کا قانون ہے یہاں آیوب جانا ہی تیہ ہے کوئی نہیں بچانا کوئی بچے گا تو جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے لئے موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں ہے جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے لئے موت سے خوبصورت کوئی بھائیو اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام کریں اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی نہیں ہے اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوبنا کوئی پیغام کوئی نہیں ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لئے بادشاہ کو فقیر نہیں بننا پڑتا فقیر کو بادشاہ نہیں بننا پڑتا